ہوا پی نشا چایا ہے میرے مہمان آئے ہیں مولانا حاکم الدین صاحب گاؤں نیوانا میں جو آج آئے ہیں کس مقصد کو لے کر آج یہاں پر یہ بھیڑے کھٹی ہوئی ہے یہ بہت بہت شکریہ مولانا آپ کا حمال چینل میں حضرت جس طریقے سے آپ نیوانا گاؤں میں آئے ہیں کیا مقصد ہے کیا عدد سے ہے اس گاؤں میں آنے کا ماشاءاللہ مقصد تو یہاں آنے کا یہ تھا کہ یہاں بچوں کا اتحان تھا سالانہ ایک مکتب ہے ہمارے عزیز حافظیم صاحب بہت اچھا مکتب چلاتے ہیں اور گاؤں والوں کو ان سے بڑی محبت ہے بچارے بار بار ہم کو بلاتے رہتے ہیں اس کے ساتھ ہم نے تعلیم کی اہمیت اور افادیت پر بھی لوگوں کو سمجھایا بتلایا اور تعلیم کے ساتھ ساتھ ہمارے جو بچے بے غوظگار ہیں ان کی غوظگار مہیا کرانے کے لیے گاؤں والوں سے ہم نے اپیل کی ان کو یہ بات ان کے سامنے رکھی کہ ہمارے گاؤں میں کوئی بچہ والغ بچی والغہ کوئی بغیر نماز کے نہ رہے پورا گاؤں ہمارا حیشہ ہو یہاں سو فیصد دینداری ہو سو فیصد نمازی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے معاشرے میں سماج میں بڑائیاں پھیلی ہوئی ہیں جس کے لیے ابھی پرسوں ترسوں فیروز کو چھک کام ایک مہا پنچائت ہوئی تھی میں روز کا ایک پنچائت ہے کمیٹی کے ایک صدر سے ہونے کے ناتے تو میں نے جو بیعہ شادیوں میں فضول خرچیاں ہوتی ہیں قرآن و حدیث کے گوشنے میں تو میں نے پوری سمجھانے کی کوشش کی ہے ان کو تلقین کی ہے کہ ہم احیال میں شریعت و سندت کے مطابق اپنا رحم سہن کریں وہاں سے ایک اُس دارے بیعہ شادیوں میں کم سے کم خرج کریں یہ چیزیں آج یہاں بتلائیں گے بولانا ایک طرح سے دیکھا جاتا ہے کہ کاؤں کے جو نوجوان ہیں شام کا وقت جب ہوتا ہے تو راستوں میں اور سڑکوں پر ایک نشیل پدارت کو لے کر وہ استعمال کرتے ہیں ان کی لائن سب کیا کہنے چاہتے ہیں انہوں نے مانو سے اصل میں تمام چیزیں اس وقت پیدا ہوتی ہیں جب ہمارے بچے تعلیم سے دور رہتے ہیں روزگار سے دور رہتے ہیں یقینا جب ان کو تعلیم ملے گی اچھی تعلیم ملے گی ان کو روزگار ملے گا پھر واحیات باتوں کے لئے ان کو وقت ہی نہیں ملے گا یہاں اگر ہم اپنے بچوں کو چاہے کہ وہ فضوریات سے جوا ہے شراب ہے سکتا ہے اور واحیات ہیں تو اگر ہم چاہے کہ ہمارے بچے ان چیزوں سے دور رہے تو ضروری ہے کہ اپنے بچوں کے روزگار ملے گا اور ان کو تعلیم سے جملے گا اصل مولانا صاحب اب ہم لے کے چلتے ہیں کہ مندارس کے جو بچے ہوتے ہیں جس طریقے سے آپ نے اس مکتب کے بچوں کو دیکھا تو کس لائن صاحب نے پایا بچوں کو ماشاءاللہ ان بچوں پر بہت اچھی اور بہترین طریقے پر محنت ہو رہی ہے اور خوشی کی بات یہ ہے کہ بچوں سے کہیں آگے بڑھ کر بچیاں محنت کر رہی ہیں انہوں نے اپنا ایک ثقافتی پیروگرام بھی پیش کیا جس کو سن کر کے بہت خوشی ہوئی اور جب مقاتب مضبوط ہوں گے تو انشاءاللہ مدارس بھی مضبوط ہوں گے آج جو مدارس مضبوط نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مقاتب کمزور ہیں تو مدارس بھی کمزور ہوتے جا رہے ہیں میری گزارش ہے ہر گاؤں والوں سے ایک اپنے مقاتب کو مضبوط کریں اچھے محنتی بات صلاحیت مستعد رکھیں ایک ایک بجائے کے ایک ایک رکھیں تاکہ ہمارے بچے اور بچیاں اچھے طریقے سے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں اچھر مولانا صاحب میں ایک امامت کے لائن سے آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں جس طریقے سے ہمارے گاؤں کے دیہاتوں میں بچے جو انپڑتا کی جو کوہار یہ تعداد بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے مسجدوں میں جب امام صاحب کو رکھتے ہیں تو ایک کم تنخواہ پر امام صاحب کو رکھا جاتا ہے لیکن اس سے کام اتنا لیا جاتا ہے کہ اس سے مشکل ہو جاتا ہے نہ ہی اس کے لئے کوئی ایسا وقت دیا جاتا ہے کو اپنے بال بچوں سے ملے اگر ایسا وہ کرتا ہے تو اس کی تنخواہ بھی نہیں دیتے ہیں اور بیچ سالم اس کو ہٹا کر اس کو الویداد مسجد سے کر دیتے ہیں یہ بھی ایک صورتحال ہے بہت غلط صورتحال ہے ہمارے علاقے میں بات کی کہ اماموں کی تنخواہ بہت کم دی جاتی ہے اور وہ بھی وقت پر نہیں دی جاتی تو میں یہ بھی گزارش کروں گا کوئی قوم سے قوم کے ذمہ داروں سے اور مساجد کے متولیان سے اپنے اماموں کی ضروریات تخیار رکھیں ان کی تنخواہوں میں اضافہ کریں خاطرخواہ ان کو تنخواہ ملنی چاہیے تاکہ بے فکر ہو کر وہ بچوں کی دینی و تعلیمی تربیت کر سکے آخر کار چلتے چلتے مولانا صاحب آپ میواد کے عوام سے کیا سندیز بھیجنا چاہوگے کیا جاہت رکھتا کی وہ میسیس پیلٹ پر پوچھنا چاہوگے جو آج اس اسٹیز کے اترتے وقت آپ کا ہوگے بس میرے پولی قوم کی یہی پیغام ہے کہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں اچھی تعلیم دیں فضول خرچیوں سے بچیں معاشرے کی اصلاح کریں اپنی فکر کریں اور اپنے ماتیتوں کی فکر کریں یہی میرے آج کا پیغام بہت بہت شکریہ دیکھ لیجئے آپ کو یہ جنتہ اپنے موبائل سکرین پر نظر آ رہی ہے جس طریقے سے گاؤں نیوانا کی جنتہ آپ کو اس موبائل سکرین پر نظر آ رہی ہے بھیڑ بہت یہاں پر کھڑی ہوئی ہے یہ وہ مولانا ہے جو رات کی نیندوں کو حرام کر کے اور اپنے دن کے جو عیش آرام اس کو چھوڑ کر یہ قوم کی رہنمائی کے لیے قوم کو ایک راہ راستہ دکھانے کے لیے اپنے قربانیوں کو پیش کر رہے ہیں قربانیاں سامنے لہ رہے ہیں آج یہ مولانا جو آج ہمارے معصوم بچوں کو راہ راستہ پیلانے کی کوشش کر رہے ہیں اور انہی نوجوانوں کو یہ ایک کاروبار کی لائن سے ان کو بتا رہے ہیں کہ ان بچوں کو کھانے کمانے کا دھندہ سکھانا چاہیے اور جس کی عمر پڑھائی کے لائق ہے اس کو پڑھانا بھی چاہیے یہ ہمارے وہ علامہ ہیں جو قوم کے لیے یہ وقت نکال کر یہ وقت دے رہے ہیں تو اب ہم ان گاؤں والوں سے ایک دو آدمیوں سے بات کریں گا آخر کار ان کو کیسا فیل ہو رہا ہے جس طریقے سے مولانا نے ان کو آگر سمجھایا ہے ان کے بیچ میں رہ کر کچھ تقریر رکھی ہیں آخر کار کیسا لگائیں ان لوگوں کو کیا نام آپ عمر جی گاؤں کونسا ہے نیمون آپ کے گاؤں میں مولانا حکم الدین صاحب ڈاور سے تشریف لکھ رہے ہیں تو کیسا محسوس ہو آپ آپ کے گاؤں میں جو بچے پڑھ رہے ہیں تو کس طریقے سے یہ پڑھائی کر رہے ہیں کیا آپ بھی اپنے بچوں کو اس میں داخل کریں گے کیا نام آپ کا جی یاس مولانا حکم الدین صاحب آ کر آپ کے بیچ میں تذکیر مزاگرہ کیا ہے آپ کے بیچ میں رہ کر دو چار حکم باندھے کی ہیں تقریر کی ہیں تو کیسا فیل ہوا بہت بڑی ہفاتی ہے بہت بڑی اچھا لگا ہے بہت بڑی ہفاتی ہے بچے ملے واطنے ان کی سنائی بھی کری آجا بزروں آپ کے آپ کی عمر کافی ہو چکی ہے تو مولانا نے کہا ہے کہ جس طریقے سے ایک قوم کے اندر دہج جیسی لعنت بڑھتی ہو نظر آ رہی ہے کیا آپ اپنے پریوار میں اس چیز کو جگائیں گے کہ دہج کو ختم کریں گے جس طریقے سے بیارشادی میں گاڑیاں مانگتے ہیں بریجاں مانگتے ہیں گریٹر مانگتے ہیں آپ بھی مانگتے ہیں اگر مانگی ہیں پہلے تو جس طریقے سے ہمارے قوم کے رہبر قوم کے رہنماء علماء اکرام جس طریقے سے مولانا حکم الدین صاحب نے دہج جیسی لعنت پر خلاصہ کیا ہے اور اس کو روکنے کی بات ہے کہ آپ عمل کرو گے یہ بزرگ سا دہج جیسی لعنت کے لئے جو ہمارے علماء اکرام کہہ رہے ہیں اس پر عمل کریں گے بہت بہت شکریہ دیکھئے جس طریقے سے ہمارے قوم کے بزرگ یہ بھی ہمارے علماء اکرام کی باتوں پر عمل کرنے کی پرزور طریقے سے یہ عامی بڑھ رہے ہیں یہ بہت اچھے لگ رہے ہیں ان کو جس طریقے سے مولانا بیچ مائے تو ہم اسی چیز کو آپ کے لئے پہنچا رہے ہیں کہ ہمارے قوم کے اندر جو دہج جیسی لعنت بڑھ رہی ہے اس کو ضرور بہ ضرور ختم کیا جائے اور اپنے نوجوانوں کو کاروبار سے جوڑا جائے اکتیش آدمی نے اتنے بڑے کمرے میں آرام سے بٹھا کر کے ترتیب کے ساتھ تیمتی چار چار طریقے کے کھانے کھلا رہے ہیں لیکن اگر آپ دو سے چار سو گرابنی پٹن مہمانوں پٹن بڑا سو پٹن تانے گئے تو لاکھوں روپے ٹینٹ میں ضرور بات کرتا ہے بتانے ہو تو بھائی کم سے کم عقل پزور دے کہ ٹھیک ہے آپ کے پیشہ ہے اللہ آپ کو اور دے اور دے ہم نہیں کہتے کہ آپ پیشہ مالکہ کیوں بڑھتے ہم کہتے ہیں اللہ آپ کو اور دے اور دے اور ٹھوپ دے لیکن اس پیشے کو اللہ کے لیے آپ ضرور کریں اپنی زندگی میں اچھا کامل جائیں بستوں میں لگائیں مدرسوں میں لگائیں کمہ بنوائیں ٹھوپ لگوائیں پارے کی تنگی بنوائیں راستے بنوائیں باستوں میں آپ لائٹ لگوائیں غریبوں کو دیں غریب بچوں کی دکرانی میں دیں تو یہ پیشہ اپنا دیسی اچھی جگہ لگائیں سادیوں میں فضور اچھی ہنگر نہیں کریں کہ بہت شاہرہ ایک صحابی کی سادی ہوگا ہے بہت بڑے مالکہ سادی ہوگا ہے سادی پارے دن تور برات میں بردین میں بکرانٹ پیدا ہو جائے وہ بھی اللہ اللہ وہ نہ چلا دیا ہاں بلاو سے ہے وہ ہاں بلاو سے نہ چلا دیا میں ان میں بکرانٹ آجا ہاں بلاو ہاں بلاو ہاں بلاو ہاں بلاو نہ سنا ایک میرے سادی کہنے لگو نکمول صاحب وہ آجانا ہاں دیئے ہم جانو بڑے نکمول صاحب ہمارا سادھ برات میں چلوگو ہاں باتا دا بیٹھو ہے ہم نو سکرین کو تار بار ہٹا دیے وہ کوئی بار نہ باتا دا بیٹھو ہے پانچ سات کلومیٹر چلے پیدا دا آنو پاڑا ہو آپ وہ نہ کو قدر بلاو سو بولا جو وہ ہاں بلاو سنا دیا میں وہاں وہ سکرین اونا دیا تو آنکمشکا آپ ان کے ہی نو وہ تو ہے گی لیکن ہم تو شیدی نان چلے گی میں جب سیدی چلتی دیا میں جب سیدی نان آنکمشکا سیدھا نو پچاس اکلے پچاس خسم پدار کی حاجی کے لیے چاہے گا پچاس اپیدے سیدی منگائی سونے سو اور کلہاو کلاو ناو لانت ہے شکر بڑے بڑھوں پر رسے برات مبتا یہ تو بڑے بڑھوں کا حال ہے تو بھائیو اس حال تو پدر چکر التے ہوگے تو سلتے کار چکر کیسے ہوگے بھائی ہماری کون کی چکر التے ہوگے جب شاپ کاٹھا ہے تو چکر کیسے ہو جا التے شاپ کاٹھا ہے تو انسان چکر التے ہو جا گئے نیم کڑھو رہے کلیٹو کڑھو اور شاپ نے کٹھا ہے کیسے لگا کیسے لگے نیم چکر التے ہوگے چکر جو چیز کڑھوی تھی وہ کیا لگنے لگی جو میٹ ہی تھی وہ کیا لگنے لگی کڑھوی کیا مطلب چکر التے ہوگے میں کہتا ہوں میری پون کے بھی چکر التے ہوگے ہم کہتے ہیں فضور خرچی مت کرو نہیں مانتے جہز مت مانگو نہیں مانتے نماز پڑھو نہیں مانتے نہیں مانتے چکر کیوں نہیں مانتے چکر کیا ہوگے التے ہوگے ٹیبلہ کتھر ہے کنہ رکھیتا یہاں سے بڑھت کونے تو نماز کتے روحی ہوئی مو میرا کار برسری کی طرف اللہ روحیت کی بھرد ہوگے اگر نور پڑھے ہو جائے نور پڑھے ہو جائے نور پڑھے ہو جائے بھی نور سے ٹیبلہ کی طرف نور کرنا ضرور ہے رخ کا صحیح کرنا ضروری ہے چکر کا شیلہ ہونا ضرور جس آدمی کے چکر شیلے ہوتے ہیں اسے دین کی بات شریعت کی بات اللہ کی ربی کی بات اور پیاریوں میری لگے وہ جس کے چکر اُٹے ہوتے رہے بلال تم کام ہے تم چلے ہوتے ہیں سوچوہ کے بعد بھائیو اُدا کرے آپ کے چکر کیسے ہو جاؤں ضرور جنگی دوستی پیار شابیوں میں کم سے کم خرچ کریں اپنے بچوں جوا سے شراب سے سٹا سے ان تمام کام اسے پچھاؤں بچائیں گے انشاءاللہ اس کی فکر اس کی ہم دین کو خال کریں گے ان کو دین سکھاں گے دین کی تربیت کریں گے ہم لوگوں کے سامنے دین کا سورج ٹود رہا ہے ہم لوگوں کے سامنے کل حشر میں کیا جواب ہے مصطفیٰ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیے پر قومتی سے سرپن شاہب آبید چیرمن شاہب آبید امام شاہب آبید بزرگ ساہب آبید یہ کیسے کیا جواب ہے دین کا سورج ٹود رہا ہے ہم لوگوں کے سامنے کل حشر میں کیا جواب ہے مصطفیٰ کے سامنے اونچی پرتی چل رہی ہے ہم لوگوں کے سامنے کل حشر میں کیا جواب ہے عائشہ کے سامنے امی آئیشہ کو کیا ہمو دکھانگی ہماری بابا کیا موڑی بے حیائی ہو رہی ہے ہم لوگوں کے سامنے کل حشر میں کیا جواب ہے فاطمہ کے سامنے تو ہم سب یہ سوچیں کہ اللہ کے یہاں دربال میں حاضری ہو امی آئیشہ پوچھیں گی بہن فاطمہ پوچھیں گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گی تو میرا عزیزو یہ زندگی تو جیسے جیسے پوری ہو جائے تو ان تمام چیزوں پر ہم سب کنٹرول کرنے کی کوشش کریں سم مل کر کریں میں کہتا ہوں ہمارا چہرہ ادھر تو نہیں ہونا چاہیے مسئل کی مام شاہبی سرپن شاہبی رنبدار شاہبی امیر شاہبی جماعت والے ہمارے ساتھی بھی سم مل کر کے اپنے گاؤں کو ایک مارڈل کو نمونہ بنائیں کوئی اور نہیں آئے اس کو نمونہ بنانے کے لیے تو آپ تک بس اتنا ہی فلے کر حضر ہوں گے انہیں مجھے کے ساتھ نہیں پروگرام کے ساتھ تب تک کے لیے آپ بنے رہیے صرف اور صرف کلم آج تک کے ساتھ